تقسیم برے صغیر کا سانحہ بہت دلخراج تھا ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں رقم ہوئیں آنکھوں نے دیکھی جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا نئی نسل کو تو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس قسم کی قربانیاں دی گئے ہیں اپنی جان کی مال کی اور سب سے بڑھ کر اپنی عزتوں کی قربانی دے کر یہ پاکستان حاصل کیا ہے پاکستان کے صوبہ کے پی کے ایک انتہائی جنوب میں واقعہ ڈیرہ اسمیل خان کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی برسخیر کی تقسیم کے وقت یہاں کے ہندو بھی اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنا شہر چھوڑ کر انڈیا چلے گئے تھے اور ان کے خالی مکانوں کو آباد کیا انڈیا سے آنے والے مہاجرین نے تقسیم کے بعد ان کو اپنا شہر ضرور یاد آتا ہوگا لیکن پتہ نہیں وہ دنیا میں ہوں گے بھی یا نہیں ہاں ان کی اولادیں ضرور ہوں گے آج پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی کچھ مکانات اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں بہت سے گھروں میں لوگ آباد ہیں انہوں نے مکان میں کوئی تبدیلی نہیں کی مگر چاند گھر ایسے بھی ہیں جن میں کوئی نہیں رہتا وہاں ان مکانوں سے بہت سی عجیب و غریب داستانیں منصوب ہیں جن میں تھوڑی بہت سچائی بھی ہے اب یہ گھر دیکھئے یہ تعمیر کا ایک شہکار ہے سادگی کا ایک نمونہ ہے اس کے مکین اس کو چھوڑ کر چلے تو گئے لیکن آنے والوں نے اس کو اپنی موجودہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی ہے لکڑی کا کام بیسی ہے جس طرح یہاں رہنے والوں نے کیا ہوگا جنہوں نے گھر بنایا اور یہ دیکھئے اس کمرے کی چھت تقریباً پچیس فوٹ اونچی ہے اس زمانے میں چھت بہت اونچی رکھی جاتی تھی اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا یہ سامنے رسوئی ہے جس کو ہم کچن کہہ سکتے ہیں یہ لکڑی کی سیڑی اوپر جا رہی ہے اس کا دروازہ کسی اور جگہ سے جاتا ہے میں اوپر نہیں جا سکا کیونکہ اصل مالک موجود نہیں تھا اور چابی نہیں تھی اس چوکیدار کے پاس یہ گھر دیکھیں یہ بند پڑھا ہے اس کے ساتھ بھی اسی قسم کی داستان منصوب ہے کہ یہاں کوئی چڑے رہتی ہے جو ہر آنے والے کو تنگ کرتی ہے اور بہت خطناک طریقے سے تنگ کرتی ہے یہ باریک اینٹوں کو دیکھئے یہ آج کل تعمیر میں استعمال نہیں ہوتی یہ او زمانے میں استعمال ہوتی تھی یہ گھر خاصا بوسیدہ ہو چکا ہے لیکن ذرا اوپر دیکھئے تو لکڑی کا کام اسی حالت میں موجود ہے مالکان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس پر تھوڑا سا روہن یاراندھی کر لیں ان قدیم گھروں کی زبان تو نہیں ہے کہ یہ اپنا دکھ بیان کر سکیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچتے ضرور ہوں گے کہ وہ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بنایا تھا ان درو دیوار سے ایک عجیب سی اداسی جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اب یہ دیکھئے جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں ان پر نقش کندہ کیے ہوئے ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں یہ رانہ بھگوان داس انیس سو سولہ یہ جس کا بھی گھر تھا اس کا نام لکھا ہوئے اور تختی ابھی تک موجود ہے تقریباً ایک سو سات سال ہو گئے یہ دیکھئے یہ نقش و نگار جو یہ ٹائلیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ان پر پھولوں کے اور مختلف ڈیزائنوں کے نقوش اس وقت کے ابھی تک موجود ہے یہ کھڑکیاں دیکھئے یہ اس زمانے کے طرز تمیر کی ہمیں یاد دلاتے ہیں ان کے درو دیوار دروازے کھڑکیاں چھتیں ابھی تک موسم کی سختیاں برداشت کر رہی ہیں گزرے ماہ و سال کے دوران ان ببقسمت گھروں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے اصل مکینوں کی راہ تک رہے ہوں دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا رہے نام صرف اللہ کا یہ دیکھئے یہ مکینوں انہوں نے موجودہ جو مالک انہوں نے اس کو رنگ شنگ کیا ہوا ہے اور ان کی خوبصورتی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے لیکن دیواروں پر پلستر نہیں کیا اور نہ ہی سفیدی کی ہوئی ہے یہ اوپر دیکھئے چوبارہ لکڑی کا بنا ہوا یہ دیکھئے سو سال سے زیادہ پرانے گھر ہیں لیکن ابھی تک موجود ہیں یہ دیکھئے یہ طرز تعمیر اس وقت کی اور یہ دروازہ دیکھئے یہ آج کل آپ کو نہیں ملے گا یہ اسی وقت کا ہے کسی ہندو نے خریدہ ہوگا بنوایا ہوگا ابھی تک موجود ہے یہ گیراج بنا رکھا انہوں نے اس جگہ کو جو موجودہ گھر کے مکین ہیں ان گھروں کے مکین انڈیا میں موجود ہیں ان کو بنانے والے اصل مالکان کی اکثریت تو دنیا میں شاید نہ ہوگی البتہ ان کی اولادیں ضرور اپنے آباؤ اجداد کے ان گھروں کا ذکر کرتی ہوں گی ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود یہ بوڑے گھر آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو رہے ہیں ان کو گرا کر نئے گھر تعمیر ہو رہے ہیں گویا ذات قدیم جس کو بقا ہے وہ فنا کے اس پراسس کو چلا رہی ہے یہ بھی بلکل سیل ہو چکا ہے شاید اس میں بھی کوئی آسے بھی چکر ہو لیکن اس کے نقش و نگار دیکھئے یہ اس وقت کے طرز تعمیر کو کی تصویر کشی کر رہے ہیں یہ دیوار کے اندر سے ہی ایک پودا نکلا اور درخت کی صورت اختیار کر گیا دیکھتے ہیں کہ یہ سال خوردہ گھر یہ اداس گھر اپنے مکینوں کی راہ تک تے ہوئے گھر یہ کب تک اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گے ہمارے بعد آنے واری نسلیں شاید ان کے بارے میں جاننا ہی نہ چاہتی ہوں یہ دیکھئے یہ بھی اس وقت کا ایک شاکار گھر معلوم ہوتا ہے ہوتا